جنابِ مسجد زمان اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرتِ زائد خان علیہ السلام حضور آپ پر خدا کی اسلام دیجی آپ پر بھی سب پر خدا کی اسلام ہم آج کی سوال و جواب کی نشست میں اور اس روحانی لیکچر میں حضور آپ سبھی ممبران کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا تھا کہ آئندہ سے حضور پہلے اپنا لیکچر عطا کیا کریں گے بتایا کریں گے اس کے بعد اختتام پر ہم سوالات لیا کریں گے تو ہم حضور کو یہ مائیک ہونٹ کریں جی پہلے نہیں آج اسی سوال کے اوپر کہ گناہ کیا ہے برائی کیا ہے ہم اور تھوڑا سا خدا کے پیار میں جب پیار کے ساغر جو ہے اس میں گہرہ ہوتا جاتا ہے تو انسان گہرائیوں میں چلا جاتا ہے تو گناہ کیا ہے برائی کیا ہے سب سے بڑی برائی اور گناہ جو ہے جو انسان کے اندر اس کو خود شیطان بناتا ہے چاہے وہ مذہبی ہو باہر سے ہو سیکلر ہو ایٹیکس ہو جو خدا کی سرچ خود نہیں کرتا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دور ہوتا چاہ جاتا ہے مذہب میں رہتے ہوئے بھی تو اسے گناہ کہا جاتا ہے اسے سب سے بڑی برائی کہا جاتا ہے کہ جب ہم خدا کی آواز اس کو خود سننے سے انکار ہو جائے یہ ہے اور اس گناہ کے اوپر جو ہے سب سے بڑا ظلم وہ ظالم وہ ہے کہ خدا نے کہا ابراہیم کو کہ تیرے گھر کے جو افراد ہیں یہ سالم بھی ہے گناہگار بھی ہے گناہگار ہوتے بات ہوتی اگر گلوں تک تو پھر بات کر لیتے ہیں یہاں تو کارٹوں پہ بھی اپنا حق ہمارا نے تو یہ جب انہوں نے گناہ بھی کیے لیکن سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ خدا کو نہیں جاننا چاہتے تھے تو کوئی بھی مذہب ہو کوئی کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو ٹھیکے دار کیوں نہ ہو اگر وہ گائیڈنس یہ دیتا ہے میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا بس تم میرے مذہب میں آجو میرے اطاعت کرو میری اطاعت کرو گے تو خدا کی اطاعت کرو گے یہ سب جھوٹ ہے جب سے مذہبانوں نے یہ اپنا امپریشن دی ہے قرآن میں بھی ہے مَا يُتِيَ اللَّهُ وَا يُتِيَ الرَّسُولُ یعنی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی آگے سے نبی نہیں ملا رہا خدا سے آگے سے نبی راست نہیں کھول رہا خدا کے ورنہ یہ مذہب حض نہ پیش کر دیتے اس دنیا کا یہ تو خود ہی پاغل ہوئے ہیں یہ تو خود ہی سب سے بڑے دنیا کے لئے سردے درد بن چکے ہیں تو خدا نے ان کے باپ ابراہیم کو جب یہ بات کہہ دی کہ میں کوئی برکتہ نہیں دوں گا تیرے سب بچوں کو وہ سالم ہیں وہ تیرے مددگار ہی نہیں بننا چاہتے خدا کی منشر نے تو اب یہ دیکھیں مذہب کی دنیا جو ہے اس کے اندر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب سوال خدا کے مطلق ہوتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے عیسیٰ کے مطلق سوال کرلو ہم یوں کے مطلق سوال کرلو اسلام کے مطلق سوال کرلو یا لیکن خدا پر سوال کرنا حرام ہو جاتا ہے یہی تو ساری گناہ و بلائییں شروع ہوتی ہیں پھر یہی مذہب آگئی جا کے گناہ کی اوگنیزیشن بن جاتے ہیں گناہ کی اوگنیزیشن بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جنرل میں جسے گناہ جاتا ہے جیسے لپ تھندہ اور لپ تھندہ آگے سے پیدا کر دے گے اس کو کانگو کھو یعنی کہ ڈاٹر ایرلائن لپ تھندہ ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ گناہ بھی چلتا ہے سلم بھی چلتا ہے اور سب سے بڑا سلم خدا پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھنے مظاہب سے بات جب بھی کریں گے آپ وہ آپ کو محمد کی اطاعت میں لانے کی کوشش کریں گے اندے ہو کر نبیوں کی اطاعت کرو بھئی آگے سے نبی نہیں بتا رہے خدا کے مطلب تو پھر سب سے بڑا ظالم کون ہے جب خدا کہہ رہا ہے تمہاری فیملیہ ظالم ہے جو خدا کی آواز کو نہیں سننا چاہتے ہیں تو کیا نبی ظالم نہیں ہے؟ کہ وہ خدا کے رازوں کچھ بات ہیں؟ جی ظالم ہے جی سب سے بڑا ظلم کرنے والا ہوں گناہ کی ابتدائی یہ ہے اب دیکھیں مجھے ساٹھ سال یا اس سے بھی تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے میں خدا کی بات کرتا ہوں یہ مجھے اپنے نبیوں میں گزیڑتے ہیں میں نے بتاتا ہوں کہ میں خدا مجھ سے مخاطب ہیں میں خدا کے پاس بیٹھتا ہوں خدا کہتا ہے کہ یہ رازِ الٰہی بتا یہ کہتے تو سب سے بڑا شیطان ہے میں اتنا بڑا شیطان کیسے بن گیا؟ وہ اس لیے کہ ان کے نبیوں نے نہیں بتایا اے سارا کچھ چھوڑی چھوڑی باتیں نہیں بتائیں اسے گناہ کہا جاتا ہے عیسیٰ کی عزت کرنے عیسیٰ کے لیے پورا قرآن بدل دینا اور کہنا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ خود بھی تو آجائے ہیں اسے نبیوں کی کیا سوڑتے ہیں پھر؟ قرآن بدل دیا ہے اس چیز اس کو سچ ثابت کرتے کرتے ہیں عیسیٰیت نے چھپایا اسلام نے چھپایا میں آیا کنانے کا پتا اس کا باپ کون تھا؟ اب میں بھی عشقِ محمدی میں خاموش ہو جاؤں میں نہیں رب میں تو نہیں بدا سکتا یہ تو اسلام یہ تو ڈاک پڑے گئے ہیں مذہبوں پہ اسلام پہ پنجیل پر تو میں ظالم نہیں ہوا میں نے گناہ کی افتدان نہیں کیا یہ سنتے ہیں اصل جو وہ ہے ان کی مذہبوں میں یہ اندے ہیں، بیرے ہیں، گونگے ہیں میں انہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں کہ تمہیں ملا کر تم اس کے ہو جاؤں میری ضرورت ہی نہ پڑے اور یہ ہمیں اپنا اپنی دینیات میں کھیجتے ہیں اپنی چیمینالوجی میں کھیجتے ہیں بار بار یہ یہ بندوں کو پرکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ خدا کے مطلی کیا بات کرے ہاں دل نہیں مانتا کیونکہ وہ دیکھا نہیں وہ یہ جو مسیح آیا وہ تو بڑی سخت باتیں کرتا ہمارے نبی کے مطلی تھی تو تمہارا دعوت جھوٹا ہے کہ تم خدا سے پیار کرتا یا خدا کے ہونا جاتا ہے سب سے بڑے گناہگار تم اپنے نبی کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے نبیوں نے غلط کیا کہ نہیں بتایا ہے بس اس لئے نہیں ماننا دل نہیں مانتا میں دعائیں کر رہا ہوں تجھے دعائیں کرنے کی کیا زورت ہے جب وہ تجھے خدا سے پرائے راست ملانا چاہتا ہے دیکھیں جی ایک پیاسہ ہے وہ مر رہا ہے ریگستان میں اگر کوئی گزرے وہاں سے وہ کہے اچھا میں تجھے پانی پلا کے تجھے زندگی دیتا ہوں کہنے کی میں نے تو کوکا کولا پی دا ہے میرا اسلامی فینٹا کے بغیر بزارت نہیں ہوگا تو پھر نہ کولا ملنا نہ فینٹا ملنا ہے تو اگر کوئی مذہب بھی کسی وجہ سے اس کے انبیاء ہو یا اپنا وہ جھوٹا عشق کرے اپنے مذہب سے خدا کی آواز پر کہ اگر یہ خدا کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور پھر بڑا ہی راست خدا سے پوچھتے ہیں ان کو ڈر آتا ہے کہ اگر پوچھنے ہیں تو وہ کہیں بلائی نہ دیں کیونکہ کئیوں نے حمد کی انہوں نے سیدھا اس وان کر دیا کہ اگر بتا یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے اسی دن خدا آگیا ہے کیونکہ وہ سچے تھے اپنی تزاش میں اب ہی ان کے سر میں ڈر دیتی ہے ہمارے بہت سے ممبر ہیں کہ حضور تھوڑا تھا تھنڈا پڑ جائے بھئی میں تو تھنڈا پڑ گیا ہوں لیکن وہ جو سچائی ہے اگر میں نے نہیں بتایا تو میرا کیا حال ہوگا میں تو میشا کے لیے تھنڈا ہو جائے ہوں اگر خدا نے پہلا سوال یہ کر دیا تیرا تو اعلان تھا کہ تُو سب سے پہلی محبت مجھ سے کرتا ہے ہمیشہ کی محبت آخری محبت تو پھر تُو نے میرے لازوں کو نہیں بتایا رب میں کیا کرتا خاندان کے مسائل تھی ہمین ٹینڈیسی تھی دنیای دباؤ تھا فدا تھا امکان تھا بیوی تھے بچے تھے میرا نبی کے اندر بھی بھسا بہتا تھا پھر تُو کیا امام میدی کیا تُو کچھ بھی ہو خدا نے کہا ہے کوئی ہاں سے لے جاؤ چھوٹا دعوے دار ہے تو یہ کون سا شخص ہے جس نے کہا ہے پہلی محبت سے مراد ہر رشتے ختم ہو جاتی ہاں ہمیشہ کی محبت سے مراد جنم جنم جلد دنیا میں ہم ہوں گے ہمارا کوئی ساتھی اور کوئی جیبن اور کوئی رشتے دان میں اور ہماری آخری محبت جہاں بھی رکے گی وہ وہاں رکے گی جہاں پہ خدا ہوگا تو اب فسکے نہیں ہیں سارے گناہگار بھی ہوئے پتہ لگ گیا کہ پہلی محبت خدا کی بھی نہیں تھی اپنی ساری عمر بھی ضائع کر لی اب یہ نبیوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ تو خود فسے ہوئے ہیں تمہاری کیا مدد کریں گے اس لئے ان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے نبیوں کے گن گائے ہمارے نبیوں کا بتائے ہمارے مذہبوں کا بتائے اور تمہارے مذہب ہے کیا تمہارے نبی ہے کیا جب خدا نے مجھے کہا کہ میں نے ان کی سب نے پیٹ دی ہے سب کی پھر بھی میں سنو خدا کی تو سب سے بڑا گناہگار میں ہوں سب سے بڑا ظالم میں ہوں ابراہین نے پھر بھی وہ ظالموں کے ساتھ اپنے مال تقسیم کرتا رہا جو ظالم تھے نا ان کو اپنے مال تقسیم کر کے دیئے جاؤ کاروبار کرو بیٹو میں تمہیں پڑانا چاہتا ہوں لکھانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جو خدا کیا محسوس کر رہا تھا آپ مجھے بتائیں آج بھی وہی دندے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی آپ نے بچوں کو تعلیم دلوا دی ہم نے یہ کر دیا ان کا کیریہ جو تھا وہ ہم نے کشتی کنارے لگا دی چنگی کنارے لگائی کہ وہ ہمیشہ دھدکارہ میں انسان بن گیا روگی دنیا کے اندر اور پھر میں دیکھوں گا نا کہ تم نے کتنی ان کی کشتیاں کنارے لگائیں جب تم خود فسو گئے جا کے وہ ادھر فسیں گے یہ ادھر فسیں گے کوئی کسی کا رشتہ دان نہیں بیٹا ماں کا انکار ماں بیٹے اور بیٹا باپ کا انکار اب خدا کی ذات کہہ رہی ہے چاہے زمانہ تجھے روزنا نہیں حملہ کر کے قتل کرے کرے مجھے خدا کہتے مجھے پروانی ہے تو میرے رازِ الہی بیان کر جب تک کہ موت کا پیالہ تو خود نہ پی لے میں سمجھ گیا موت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے خدا کو خدا مجھ سے روڑ گیا یہ سب سے بڑی سب سے بڑا جیون کا گناہ یہ ہے کہ خدا روڑ کے چلا جائے تو انہوں تو بڑے حملے کیا لیکن انہوں نے کہا کوئی حملہ بھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ میں تو تیار بیٹھا ہوا تھا خدا کی قسم اگر اس زمین پہ ایک ایک شخص میرا خونی ہو جائے میں پھر بھی وہی بات کروں گا جو خدا نے کہی ہے چاہے مجھے سارا زمانہ چھوڑ جائے میں لانت بھیجتا ہوں ایسی نبوت پر ایسے مذہب پر جو اپنا باڑے لگا لگا کر چلے جائیں تداد بڑا بڑا کر چلے جائیں اور خدا ان کے مذہبوں کو بھی اور ان کو بھی چھوڑ جائیں پھر ان کو بتا ہے یہ ہی تو وجہ کہ وہ خدا کی باتشانت نہیں آ رہی چونکہ ہیں ون فیملی ورڈ ممبر ہیں لیکن بوجھ اٹھائے میں انہوں نے رشتے دوروں کی بوجھ اٹھائے میں انہوں نے دنیا کے دعوے دار ہیں ون فیملی ورڈ ایسے بات نہیں منہی گی ون فیملی ورڈ ون فیملی ورڈ جس کا میور خدا کی ذات ہے پھر تو ہر حقیقت جو ہے وہ غلط حقیقت ہے جو خدا سے دور کر دے ہیں یہ بات وقت لے کے آتے ہیں اپنی الجنے میں کہا تو ایک تین سیکنڈ میں میں حض کر سکتا ہوں لیکن تم نے دنیا کی پندے اٹھائی ہوئی ہیں زیادہ تم چکر لگاتے رہو گئے ہیں دو کشتیوں میں پیر رکھنے والا محشت ہوتا ہے خدا کی ذات کہہ رہی ہے اعلان کرتے کہ سارے مذہب کی سب لیویٹ دی گئی ہیں اعلان کرتے کہ ان کے نبیوں نے کیا کیا ظلم کی ہے کس کے ساتھ میرے ساتھ خدا کے ساتھ کہ میں انسانی زندگی میں نہیں آسکتا پھر بھی تو آئے مانگنے میرا دل نہیں مانتا میں نہیں مان سکتا یہ اپنے آپ کو خدا کا دل کہتا ہے بھائی میں نے اپنے آپ کو کوئی ریوارڈ دی ہے خدا کے دل سے مجھے کیا ذات پڑی ہے اگر سارا زمانہ بھی مجھے اپنا خدا کا دل کہے اور خدا نے نہیں کہا تو مجھے کیا مجھے کوئی ریوارڈ مل جائے گا سارا زمانہ مجھے مسیح زمان کہے اندر سے خدا کہ میں تو یہ جانتا بھی نہیں تو انہیں میرے کامی نہیں کیا جن کے لئے بھیجا تھا تو گناہ کی ابتتا جب شروع ہوتی ہے جب انسان خدا کی آواز کی تلاش میں نہیں چلتا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں صوفیوں نے کہا کہ سچائی جہاں بھی ہوگی ہم جائیں گے خدا کی تلاش میں خدا نے کہا شاد کہیں یہ وہ تو نہیں جو میری دنیا لے کے آئیں گے کہیں وہ تم تو نہیں ابھی نو سو سال نہیں ہوئے خدا نے ان پہ بھی اللہ تمہاری سب صوفیوں کے اوپر ہوا کیا وہ ہوا یہ کہ اپنے صوفیوں کی دکانیں انہوں نے اسلام کے اندر بنائیں اپنے پھر ماں سے دھندے چل پڑے سچائی کی تلاش ختم ہو گئے اور پھر طریقی کار بنائے کہ محمدی عشق کے سوا محمدی عطاعت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے خدا نے کہا ان کو بھی جلدہ کرو صوفیت کہنے والے کہ ہم خدا سے پیاد کرتے ہیں پھر خدا کے لئے ایک پہاڑ کو بھی بھور نہیں کرتے ہیں اور جنہوں نے بھور کیا وہ مارے گئے اور محمد نے ان کو مربا بھی دیا کسی نے میٹھی چھوڑی سے مربایا عیسیٰ نے کسی نے صحیح چھوڑے سے مربایا وہ آئے نبی اتنے کا مشرق سے آئے مغرب سے آئے روشنی تم نے ان کی بات نہیں سندھی وہ میٹھی چھوڑی سے مربا جائے باقی وہ جو اتنے ویسے ہی مربا دیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو جو کچھ پانچے گولیاں پڑی تھی میں یہ نام جا دی میں نے اسے کہا تو میری بات سن لے بڑی ٹھوکر کہے گا میں تو محمد صاحب کا بیٹا ہوں بڑا لڑا ہوں کئی غلامانِ محمد ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے محمد کا پسر چلے تو ان کو سب کو زبا کر دے بارہ ہزار انبیاء کو مار کے بیٹھا وہ محمد کا نام تک نہیں سنا چاہتے پھر محمد نیچے وہ اوپہ چلے گئے ان کا اس کی بات نہیں کرنی ہمارے سے جو سچے صوفی تھے ایک ایک کر کے مربا دیا تو جب اگر میں آپ کو ورڈ وائٹ دو نبیوں کی مثال دے دوں عیسیٰ کی یا محمد کی تو باقی تو وہ بیچارے کیا ہے وہ وہ تو باقی کسی گنتی میں بھی نہیں آتے دوسرے چھوٹے موڑے مطلب ہیں آج بھی وہی ہے بوڑے ہو گئے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلان کرنا ہے میں نے کہا اب بچے بڑے ہو گئے میں نے خدا سے کہا کہ یہ بچے ہیں بچوں کو کوئی تمیت نہیں ہوتی شعور نہیں ہوتا تو ذرا یہ بڑا ہوگے بتائیں نا کہ میں خدا کے ساتھ کام نہیں چاہتا میں اس کی شکل نہیں دے گا میرے لئے غیر ہے میرے لئے وہ اپنا ہے جو خدا کی آواز کسی تو نبی بھی آتے ہیں نبی جاتے بھی ہیں وہ بناتا بھی ہے وہ نام جو ہے وہ نبوت سے اس کا نکال بھی دیتا ہے میں نے خود دیکھا ہے اپنی مومنٹ کے اندر خدا نے نبی بنائے ہیں اور پھر میں نے دیکھا اس کا جو مکام تھا فیداوس میں وہ بھی ڈھا کے فرشتے نے وہ موم آیا سپر سٹارٹ جو تھے فرشتے جب وہ آئے اور پھر خدا کی منچہ کی وجہے کہیں اور چلے گئے اس کی تصویر اٹھا کے وہ ماری جو تھا تو جان لو کہ گناہ گناہ وہاں میں شروع ہوتا ہے جب انسان خدا کو چھوڑ کر اور کسی کو وہ محبت اٹھا دے گا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اس کے بعد سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو اپنی دنیا سے دور کر دے اور اپنے مذہب میں اپنی اور چیزوں میں فس کر ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے اس طریقے سے پھر مصیبتیں نہ خدا کی دنیا آئے گی نہ موت ہارے گی نہ تقدیر کے مسائل ہوں گے نہ یہ برائی چاہے گی یہ سب کو لپیٹ کے چلے جائے گی تو اس کی میں نے آج دیفنیشن کی تھی اس میں کیا کہتے ہیں انگلس سیکشن ہو جی یولین کی اس میں تو میں نے کہا اس کے مطلب ہی تھوڑا سا تفسر کر دوں اب آپ سواب لے لیں پلیس کیونکہ آج وقت کم ہے تو اگلی طبہ پھر جی ضرور پہ شکریہ جی ہمارے کسی دوست کسی ممبر کا بھائی کا سوال ہو تو پلیس پوچھ سکتے ہیں میں نام نہیں دور آنگا کسی بھی ممبر کا سوال ہو تو وہ اپنا مائیک آن کر سکتے ہیں حضور خدا کی سلامتی ہے آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہے تو بہت مہربادی اچھا میں میرا سوال تو نہیں ہے لیکن میں ویڈیو ایڈیشن کروں گا جس سے ٹاپک سے آپ نے بات کی تھی کہ جو صوفیہ اکرام آئے انہوں نے بھی جو ہے نا مذہب کا لبادہ اول ڈیا مذہب کا لبادہ اسی دی اول ڈیا کہ ڈر کے مارے ادروائز کسی صوفی نے کہا ہوا ہے کہ کہلوائے صوفی اور مذہب رکھے مند میں وہ کاظب ہے کوفی سمجھا ہی حضور جی جی میں سمجھا ہی ہوں لیکن کہ خود کو صوفی کا لوائے اور پھر اب مذہب کو بھی اپنے اندر پا لے تو اس جیسا جھوٹا صوفی کوئی اور نہیں ملے گا کوئی صوفی نہیں یہ وہ جھوٹا ہے اس سے بھی بڑا جھوٹا صوفی میں بتا دیتا ہوں جو صوفیت کی طرف رجحان اور دعویٰ کرے اور ساری دنیا اپنی اولاد کے ہی کم میں بیٹھا رہے ہیں ان کے مسائل سلجاتا سلجاتا سب سے بڑا بلکل بلکل یہ صوفی اس سے بھی بڑا جھوٹا بلکل مذہب بلکل بلکل کیونکہ خدا کے سوا کچھ نہیں ہے سوا خدا کے کچھ نہیں ہے جب جب اگر بچے میں میں بتا دیا صوفیت اگر بچے کا دھیان نہیں ہے تو وہ بچہ میرے لیے مر گیا میں تو اس کو سامنے بڑھا گئے ہوں بلکل صحیح ہے اگر تو صوفیت کی راہ پر خدا کو نہیں پانا چاہتا اور تیرے اور تو بیٹی ہو یا بیٹا تو گیا میں جلی پھر ایک اور میں بات یہاں بتاؤں گا خدا نے کہا تھا کہ تو صوفیت کا پھل ہے میں نے کہا میں صوفیت کا پھل نہیں ہوں میں باز آیا میں نے خدا کے سامنے کہا میں باز آیا مجھے معاف کر دے میں صوفیت کا پھل نہیں ہوں اگر میں صوفیت کا پھل ہوتا اور میں ڈر جاؤں اور ڈر کے میں لبادہ علوم مذہب کا تو پھر تیرا تیری منشاہ کا مشہد کون سے یہ بھی بتا رہے ہیں خدا سن کے خموش ہو گیا پھر میں بھی خموش ہو گیا تھا ڈر کے تو پھر کب آتا مسیح وہ کب آتا جو خدا کی نئیہ کو کتارے لگاتا ہے میں تیری دعا ہوں تیرا پھل ہوں میں باز آیا ان دوسوں سے ان قدموں سے ان صوفیت سے میں باز آیا میں نے دیکھ لیے دیکھ لیے پیا تیرے ارادے جھوٹے نکلے تڑپت تڑپت یاد میں تیری تو کسی اور کی یاد میں تڑپ رہا ہے نین میرے بھارے خدا کے نین اتنی دفعہ بھارائے اوہ یہ دیکھو نا یہ غوث اس کو اپنا روپ نہیں دکھایا اس کو کہا تھا چھوڑ اپنا مذہب چھوڑ کلچر ٹریڈیشن میں تجھے نئی دنیا دوں گا سیدھا اسلام کے اندر بھاکے بیٹھ گیا تو مذہب جتنا مرضی صوفیت میں کہتا ہوں صوفیت کے مجھے خدا سے پیارے یہ دعویٰ کرنا جو ہے سوچ سمجھ کے گھرنا جو ہے اتنی تنی بڑی بیڑی ہیں تھی سارے جو مرضی چاہے لے لے اسلام میں رہے اور سب سے بڑی بہت بات بتا دوں محمد ازام نے کہا تو اسلام میں لے رہے جو چاہے ہم تیرے دیتے آ رہے ہیں میں نے کہا میت تیرے اسلام میں رہے کہ کیا کروں گا اگر میں نے خدا کے دل کو دکھا دیا فرشتوں نے سوڑے بازی کی میں نے کہا میں سوڑے بازی نہیں کرتا میرا ملک جو ہے وہ تو خدا کی محبت میں چلا گیا تو میرا ملک کیا لگا ہوگی بس وہ دیکھا نہیں ایک جو ڈرہ تھا اب نے آپ کو امام میدی بھی کہا مسیح بھی کہا کشنا بھی وہی تھا ابراہیم بھی وہی تھا پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ ایک راز اس نے محمد کے عشق میں نہیں کھولا ساری اہم دیت کو پاگل کر کے بٹھایا کرتے ہیں ہم تو عشق محمد ہیں ہم تو غلامان محمد ہیں اب ان کی حالتیں دیکھو سب کے سامنے ہیں پناہ مانگتے ہیں ایسی چیز سے ہم کہ کوئی ایسا وقت آجے کہ خدا کے دل کو ٹھیس لگے اور انبیاء خوش ہو جائیں فرشتے خوش ہو جائیں نہیں ہم بات آئے ان چیزوں سے میں تو صحیح صحیح کہتا ہوں تو اس لئے کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو بہت ہی شیطان آدمی ہے دیکھا کیسا اس لئے کرتا ہمارے سے کبھی جا کے ملنا خدا سے اور دیکھنا کہ خدا کے دل کو یہ کتنی دفت توڑ چکے ہیں اور خدا ان کو ملتا بھی نہیں پھر پتا لگے گا کہ جسے ہم بسلے سنم بنا کے بیٹے ہوئے تھے وہ تو خود بھی بسا ہوا ہے لیکن میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں یہ سارا خان تاکہ تمہیں یاد آئے کہ کسی نے کہا تھا کہ میں خدا کا دل ہوں تمہیں یاد آئے کہ کسی نے کہا تھا کہ میں محبت خدا کی محبت کا بانی ہوں جب تمہیں یادیں آئیں گے نا روح کی دنیا میں تم تڑپ تڑپ جاؤ گے کہ اوفو یہ ہم کیا کر بیٹھے تو یہ ساری کتابیں جو ہیں نا راضِ الہی یہ تڑپا تڑپا دینی والی چیزیں ہیں اور یہ ہی وہ ہے سارا کچھ کہ موت بھی ہارے گی خدا کی دنیا بھی ہارے گی تقدیر بھی ہارے گی اور برائی بھی ہار گئی وہ دیکھا کروڑوں سال سے جو اپنے آپ کو مقابضہ کر کے بیٹھا جنگلوں میں روتا پھرتا ہے مجھے کہتا ہے اگر تو آ جائے کافی دفعہ تو جنگلوں میں مجھے سکون ملتا ہے مجھے اور کام بھی بڑے ہیں میں تیرے سکون کے لیے نہیں آتا ابلیس تو پہلے آ جاتا تو میرا نور تو نہ جاتا عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ ہے وہ اصل حقیقت جو میں بتا رہا ہوں آپ کو جی آتا صاحب جی حضور بہت شکریہ جی ہمارے کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو تاکہ حضور جانے سے پہلے اس کو ایڈریس کر سکے تو اپنے مائکون کر دیں اگر کسی دوست کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس پروگرام کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں پھر پہنچ دیں پھر پہنچ دیں کوئی بھی کوئی بات کرنا چاہے آج کے موضوع پہ حضور سے بات کرنا چاہے تو بھی حضور خدا کی سلام دیں آٹھ بہت کے نزدیک نزدیک پھر مجھے جانا پڑے گا جی حضور خدا کی سلامتی جی فرا اور آپ جی آپ کمائکونے آپ حضور سے کیا کہنا چاہیں گے آج حضور میں صرف ایک بات پہنچنا چاہتی ہوں جب کسی جب خدا کی ذات کا کسی پہ دل آ جائے تو کیا ہوتا ہے اس پہ میں مجھے تھوڑی رینوائی چاہیے اس سے یہ ہونا چاہیے کہ پھر تم کسی سے جھگڑا مت کرو خود سیدھو فساد مت کرو کسی کا ناک میں دم مت کرو اگر خدا کی محبت اثر کر جائے تو یہ ہوتا ہے پھر تم ایک خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہے کہہ کے جھگڑے نہ کرو پھر خدا کے لئے سب کچھ بداش کرو سب کچھ سو اور جو آپ کو خدا کی طرف لے کے آیا ہے اس کو بھی بداش کرو اور پھر خدا سے کہو کہ یہ سب کچھ میں تیرے لئے کرتی ہوں اب میں آج وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے بتائی گئی ہے کشف سے بہت ہے تو میں بڑا کچھ سن لیتا ہوں لیکن آج آپ نے سوال ایسا کر دیا تو میں نے کہا توڑا سا آپ کو بھی یہ کیا زندگی بھر ہم بھول کرتے رہے چہرے پہ تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے یہ کیا ہوگا کہ خدا کی محبت دل میں بسائی اور ایک دوسرے سے دل پھٹے میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اور پھر وہ اسی اس میں پھر وہ پرانی دنیاوں میں بھی چلے جاتے ہیں تو یہ فرہ تمہارے لئے بھی سوچنے کا مقام ہے ویسے میں بات نہیں کرتا لیکن کیوں میں دیکھتا بہت کچھ ہوں وہ یہ نہ سمجھے کہ مسیح اندہ ہوگیا ہے چاہے اتر کہے نہ کہے لیکن یہ سارا کچھ بتائیں ہاں دور کے ڈھول سوانے جب آپ بتائیں اپنی کشفیں یا میری ملاقات ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ نزدیک گئے تو پتہ لگے یہ ڈھول کو پھٹ رہے ہیں مجھے نصیت ہے تمہاری اگر وہ جانی تمہیں ملتا ہے تو وہ جانی تو پھر بڑا کچھ بداشت کرتا ہے پھر وہ جانی تو یہ کہتا ہے کہ میرے پیار کرنے والے جو ہیں وہ سبروں کے کئی جانوں سے گزرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مٹا ڈالتے ہیں کسی اور ہستی کے لیے کہ ان کی کشتی کنارے لگ جائے ہیں تو وہ کہتا ہے پھر میں جو ہوں وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کروں گا یعنی دیکھا اتنا ڈھیڑ سا اور مصیب پر ڈالیں انہیں دوسروں کی زندگی بھی تباہ کی گئے ہیں دوسروں کی زندگی کیونکہ انتر بھی اور پھر میں ممبر بھی چھوڑ کے جاتے ہیں پوری دنیا میں بھی میں یہ ہی دیکھ رہا ہوں یورپ میں بھی یہ ہی دیکھ رہا ہوں تو میں آج نصیت کرتا ہوں سب کو ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کیونکہ مجھے یہاں پہ یورپین بھی کہتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا اب وہ دیکھا اور پھر جب میں ان کی روح کی طرف دیکھتا ہوں تو میں بڑے دھپے دیکھتا ہوں کالے داق دیکھتا ہوں تو وہ جو دکھایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ اپنی روح کے کالے داق ختم کر پس وہ سمجھتے ہیں جو ہم نے دیکھ لیا ہے میرا جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور ابھی وقت آئے گا کہ مسیح اس زمانے سے ایک وقت آئے گا کہ تم نے جانا بھی ہے یہاں سے اور پھر آخیر میں تمہیں تمہارا روح بھی دکھائے جائے گا دیکھ یہ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اب میں اس کو انسان کیسے سمجھوں جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا اور عیش میں یادِ خدا نہ رہی تو ہر معاملے میں بھی فرض ہے دیکھا تو بہت کچھ ہر معاملے میں بھی خدا جیسی آتے اپنانی چاہیے خدا کربوں کربوں سال سے نہ جانے کتنے گھوٹ پی گیا ہے اپنا کتنے زہر کے پیالے پی گیا ہے کتنے تک کتنی مصیبتیں کیا کیا ہوا خدا کے ساتھ خموش ہو گیا پھر کوشش کی شاید کوئی ایسا مل جائے جو اس کے جیسا ہو اب آ کر جو میں نے اپنے وعدے پورے کیے تو خدا نے کہا میں اپنے وعدے تجھ سے پورے گا اپنے وعدے پورے ہی نہ کریں اور بڑے بڑے سنا کر چلے جائیں تو ایسے بات نہیں ملیں گے آج سے بات خدا سے ایک اور وعدہ بھی کریں کہنا خدا سے کہ خدا کا دل مجھے یہ یہ کہتا تھا کہ ابھی وہ روپ نہیں آیا نہ وہ نور آیا خدا کا نہ وہ بات بنی میں وہ نغمہ ہوں جسے کوئی انوانہ میں نے تو بس آج اتنا ہی کافی ہے فرق آج میں بات میں سنوں آج جو آپ نے دیکھا جی جی بہت شکریہ جی تو آپ سبھی ممبران کا بہت شکریہ تشریف آوری کا آج کا پروگرام جہاں پہ ختم کرتے ہیں الفاظ کے ساتھ کے جنابِ مسیح زمان اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرتِ سعید خان صاحب آپ کی تشریف آوری اس روحانی رہنمائی کے لئے ہم بہت دل سے شکر گزاریں اگر موئینا پروگرام میں موئینا وقت پہ دوبارہ ملکات ہوگی خدا کی اسلام دیجئے ادوار کو بہت شکریہ حضور تینکیو سوامت حضور پہلے حضور جی خدا کی اسلام دی حضور آپ پر بھی خدا کی اسلام دیجئے